عورت مادہ ہے اس کے لیے بھی دوڑی ہے خجور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نر کا بور ضروری ہے اگر وہ نرڈہ رجائے تو اس کو بھی باقیدہ پھل نہیں رکھتا ہے خدا کی شان ویسے بھی علماء نے بڑی لن تحقیق کی ہے یاد رکھیں ان نے کہا کہ خجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے کیا معنی ہے انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے ٹان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں ہے خجور کی بھی در درشاہ کے کار دو کھڑی رہے گی لیکن اوپر سے اگر کار دو تو مر جائے گا تو اس کی بھی گردن کٹ رہے تو مر جائے گا دوسرا ہر جانگر جھک کے پانی پیتا ہے صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے اسی طرح خجور ہے ہر درست زمین سے پانی لیتا ہے خجور آسمان کے پانی پر زندہ رہ گی اس لیے انہیں کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے اس لیے انسان کے لیے یہ سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غزہ ہے اور خاص طور پر خجور اجوہ ہے برنی ہے سرفانہ ہے یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی سات دانے صبح اجوہ خجور کے کھائے اس دن ظہر بھی حسن نہیں کرے گی اور جادو بھی حسن نہیں کرے گی اور ابتدائے دور میں آئے حضور پاک کا اور صحابہ کے تو غزہ ہی صرف خجور تھی یعنی خجور کھائی پانی پی لیا بس یہی رضا تھی یہی روٹی تھی یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ دس دس کھانے ہوں اور دو دو کلو چار آدمی کھا جائے تو اس وقت تو یہ آدم نہیں تھا اسی لیے وہ لوگ سیت مند تھے نہ ان کو الحمدلہ کبھی اٹیک ہوا نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا نہ ان کو کبھی کنسر بنا یہ جو تم نے مرقبات بنا کے کھانے شروع کی ہیں انہیں ساری اسی کی محلوانی ہیں کہ اس میں مرچیں ہیں اور مثالیں ہیں اور نوک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماری انہوں کا گھر بن جو